بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک فائیور کا پروجیکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے بنایا ہے اور یہ 35 ڈالر کا ایک تھا اور 20 ڈالر کا ایک ہے یہ 55 ڈالر کا میرا ایک پروجیکٹ بنا تھا جس کا تقریباً مجھے 11000 پاکستانی ملا تھا یہ ان کا نام تھا کیون ایم سی کھلی تو یہ ان کا مختلف یوزر نیم کیوں کہ ہوتے ہیں یہ دو انہوں نے مرجے آرڈر کیے تھے کہ یہ 20 ڈالر کا ہے یہ کمپلیٹڈ ہے 5 سٹار ریٹنگ سے اور یہ 35 ڈالر کا ہے تو اس کو میں دونوں کو ہی چیک کروا دیتا ہوں آپ کو تو میں اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیسے بنائے تھے کیسے کریئٹ کیا تھا تو الیلسٹریشن بھی انشاءاللہ اسی گیگ میں میں آپ کو سکھاؤں گا تو میرا مقصد ہے کہ آپ کچھ ہونر سیکھ سکیں تاکہ آپ بھی آن لائن ارننگ کر سکیں تو یہاں پر ہوئے گی ان کے ساتھ ہماری چیٹ تھی دسکریپشن کچھ انہوں نے جو بیان کی تھی کہ ہم نے کیا کیا چاہیے تو ان کو اپنے کچھ ان کے کرکٹ کے تھے فٹبال کے پلیئرز تھے شاید تو یہ ایک میں نے ان کو یہ کریئٹ کر کے دیا تھا دیزائن تو دوسرا والا ہے دیزائن وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دوسرا کون سا تھا وہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک پلیئر تھا ان کا اس کی میں نے بنا کر ان کو دی تھی تو انہوں نے چاہا تھا کہ ہم نے شرٹ کے اوپر اس کو نا ڈیزائن کریں تو انہوں نے پھر لاسٹ میں موقع مانگا تھا جو میں نے پھر شرٹ پہ دونوں تصویروں کو لگا کہ ان کو پھر فائل سنڈ کی تھی تو یہ ہم نے ڈیزائن بنا کر صرف فائل ہی سنڈ کرنی ہوتی ہے اسی چیز کا ہمیں گھر بیٹھے آن لائن ارننگ ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کون سا کارڈ بنا کر ان کو دیا تھا تو یہ بھی الیلسٹریشن تھا تو یہاں پر یہ کارڈ تھا ڈیزائن تو یہ میں آپ کو ایڈوبی الیلسٹریٹر جو سوفٹ فیر ہے جس میں ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ اس میں آکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے بنایا تھا اور یہ کس طرح سے زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا یہ اس کا پورا پروپر ایک تصویر ہے پہلے یہ تھا یہ جو میں نے موقع کے لئے فائل ان کو بیجی تھی یہ میں نے کریئٹ کر کے ان کو دیا تھا تو اریجنل ایمیج بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اریجنل کو ایسا تھا یہ اس کی پی این جی فائل آئی ہے جو وہ بہت ہائی کوالٹی فائل ہوتی ہے تو یہاں پر اس کا بیج اور یہ سائیڈ پہ ایک لوگو لگا ہوئے ہیں اس کی سائیڈ پہ شولڈر پہ ایک بیج لگا ہوئے ہیں یہ سب میں نے خود کریئٹ کر کے تو ان کو الیلسٹریشن بھیجی جو ان کو بہت پسند آئی تو انہوں فائل فائل سٹار ریٹنگ سے انہوں نے ریویو کیا یہ پورا ایک فیس کی میں ابھی الیلسٹریشن آپ کے سامنے بناوں گا تاکہ آپ کبھی پریکٹس ہو جائے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے یہ سائیڈ پہ بیج یہ ٹیکسٹ لکھا ہے یہ راؤنڈ پہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے یہ بھی میں نے اپنی کلاس میں سکھایا ہویا ہے یہ سائیڈ پہ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ سا 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 سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ دوسری بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ چار قسم کے میں نے ان کو فونٹ لگا کرنا تو دیئے تھے کوپی پیسٹ کر کے ساروں کے ڈیزائن تو صرف فونٹ چینج کر کےنا تو یہ پھر ایک ان میں سے ان کو پسند آیا تھا تو دوسری دوسرا جو ہے یہ جو یہ ہے وہ جو اوریجنل تھا جس کی میں نے ایمیج بنایا ہے تو اسی کو میں کریئیٹ کر کےنا آپ کو دوبارے بتاؤں گا کہ کس طرح سے میں نے اس کو ڈرا کیا تھا تو دوسرا جو پروجیکٹ تھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو آپ ہماری کلاس ہے اونلائن ہم نے اس میں کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ اس کو جا کر دیکھیں اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا جو کریکٹر ان کا کوئی فوٹبال پلیئر ہے وہ اس طرح سے اس کا آپ دیکھ لیں پورا لک پھر میں آپ کو اپنا الیلسٹریشن بھی دکھاتا ہوں جو میں نے بنایا ہے تو اس کے بالوں کا ڈبل شیڈ آ رہا تھا تو اس کی لحاظ سے پھر میں نے اس کو تھوڑا شیڈ میں کلر دیا ہے تو اس طرح سے اس کا یہ سارا چونٹیں اس کی بیج اور ہر چیز اور یہ شوز بغیرہ ٹانگ یہ سب کچھ میں نے خود ڈرا کر کے تو ان کو دیا جو الیلسٹریشن یہ کہلاتا ہے یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ڈرائنگ جوتی ہے تو یہ ان کو کافی پسند آیا تھا تو آج کی کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ آپ بھی شروع کر دیں گے آن لائن ارننگ اس کے لئے میں آپ کو ایک ثبوت بھی دے دیتا ہوں کہ یہ میرے پروفائل ہے جو یہ ہور جی کے نام سے ہے اور یہاں پر اس والے گیک پہ مجھے آرڈر یہ تین گیک کے ایمیج ہیں جو ایمیج لگے میں ہیں یہ میرا پروڈیکٹ ہے جو میں نے یہ بھی شیئر کیا ہے آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے تو یہ ہے یہ کیون ایم سی کلی کے نام سے انہوں نے یہ مجھے ریویو کیا کہ یہ اچھا ہے ڈیزائنر تو یہ میرا آرڈر ہے جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہ کا لنک بھی ڈال دوں گا اس میں ویڈیو میں کہیں تو آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا آکاونٹ ہے فائی ورپیر یا ہم مجھے آرڈر ملے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ ایک دو ہونر ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہوں گا تاکہ آپ بھی اس کو سیکھ کے آن لائن ارننگ سٹارٹ کر دیں کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے پینسل ٹول لیا اس ٹپ پر ڈبل کلک کیا تو اس کا یہ سپیسیفیکیشن کھل جاتے ہیں تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہاں سے ڈرا کرتے 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 یہ گردن تک آئے ہیں تو یہاں سے اس کی آؤٹلیند دیکھیں کافی موٹی ہے لیکن میں اس کے فیلال فیس سے گول کر کے اس کو جوڑ دیتا ہوں اور اس کی آؤٹلیند کو میں نے کم کر دیا کافی بری کر دیا اس کا سائز تو یہ اب یہاں سے میں کنورشل ٹول لوں گا یہاں سے یہ تیسر نمبر پر ہے تو اس کو پکڑ کے اس کے پوائنٹس آ جائیں گے پوائنٹس کو پھر میں خود اپنے حساب سے جہاں سے اندر کرنا ہے اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا یہاں ہونٹ سے کنارہ تھوڑا اونچا ہے تو اس کو گلائی کر دوں گا یہ تھوڑی سے بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں گا کیونکہ میں نے پینس سے ڈرا کیا تو کہیں پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہاتھ ہل جاتا ہے یا ماوس ہل جاتا ہے یہاں پر میں ایک ایڈ انکر پوائنٹ کروں گا یہاں پہ پلس کر کے ایک انکر پوائنٹ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ لیپ زیادہ ہے تو یہاں سے میں اس کی گردن کو ایڈجسٹ کر کے تو بالوں کا یہ مو کا حصہ کیونکہ یہ اس طرح سے آنا ہے اس کے اوپر بال آئیں گے تو پھر ہم بالوں کے حصے کو بعد میں اس کے اوپر لیئر کر دیں گے تو یہ نیچے آنے گا اس لیے میں نے اس کو کوئی کلر دے دیا سکین کلر تو اس کی یہاں سے اپیسٹی ہے جو وہ کم ہو جاتی ہے یہاں سے ہم نے اس کی جو اندر سے کیونکہ ہمیں اس کے عذاب نانے ہیں کہ آنکھ کا اور آئی برو اور ناک تو پھر اس لیے نا اس کو تھوڑا کم ہونا چاہیے اس کی اوپیسٹی تو یہاں پر میں نے اس کے بالوں کو بھی پینسل کے ساتھ ڈریک کر لیا جہاں جہاں پر اس کی کٹ بغیرہ تھے بالوں کے تو وہ پورا ایک بن گیا تو اس کو میں کنٹرول ٹو کر کے ناک کر دینا چاہتا ہوں تو اس کو میں کلر دے دیتا ہوں بالوں کو کنٹرول ٹو اس کا شورٹ کیا کہ جب کسی چیز کو بنا کے آپ لوگ کرنا چاہے تو اس کو لوگ کر دی پھر ان اس کو چھیڑیں گے نہیں تو انلوگ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر کوئی کلر دے تھوڑا سا ڈار گری میں میں نے شیٹ کیا تو یہ کنورشل ٹو سے پھر میں اس کو پوائنٹس کو تھوڑا سا ڈریک کر کے یہاں پر کان کے پاس کر کے اس کو کر دیتے ہیں تاکہ وہ بالوں کا تھوڑا پراپر ایک شیپ آجیں تو یہ تھی یہاں تک بال بن کے تو جو فیس ہے وہ پھر میں یہاں سے کروں گا اس کو انلوگ کر دوں گا ساروں کو تو یہ یہاں پر اس کی اپیسٹی میں نے فول کی ابھی یہ اس کے نقش بغیرہ نہیں بنے تو یہاں پر پھر میں اس کو لاک کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہی لینا تو لاک کرنے سے پہلے بسے اس کو اپیسٹی اس کی کم کرنی پڑے گی اس کو کلک کر کے یہاں سے اپیسٹی اس کی کم کی تو وہ اندر سے جیسے ٹرانسپرینٹ سے نظر آنے شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کو زوم کروں گا اب اس کو لاک کر دیا تو اب دیکھتا ہوں پینسل ٹول لے کے تو میں نے ایک لائن ڈراو کی ہے تو اس کی میں شیف تھوڑی اس طرح دیتا ہوں جیسے آنک کی پتی ہوتی ہے پیچھے سے موٹی آگی سے پتلی تو یہ کچھ اچھی شیف نہیں لگ رہی اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں میں دوبارہ اس کی ایک لائن ڈرا کر کے اس کو آوٹلنگ کی شیف دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھتے ہیں اس کی آوٹلنگ بری کی یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ کٹ بنا دیتے ہیں تو یہ لیپس کا کٹ ہے جو یہاں تک کیونکہ ہم نے پہلے فیس کا ایک بنایا ہے لیکن ابھی لیپس کا بھی بناتے ہیں تاکہ اس کا ہم نے کلر بھی تو دینا ہے تو یہاں پر پھر میں اس کو وہ جو تھوڑا سا ہونٹوں کی شیف ہے اس کو تھوڑا پراپر کر رہا ہوں کہ اندر جو ایک ڈارک کلر ہے اس کو بلیک کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور اندر سرکل کیچا ہے تو یہاں پر میں اس کو کلر دینے کی کوشش کروں گا کہ کون سا کلر ہو اس کے اندر اس کو سیلیکٹ کیا یہاں پر آوٹلنگ آوٹلنگ کو ختم کر دوں گا تو یہاں پر کلک کر کے ڈبل کلک اس کے ہونٹوں کا کلر کوئی پیچ بغیرہ یا سکین کلر کا کوئی شیڈ دے لیتے ہیں تو یہ آئی تنک بہتر لگ رہا ہے تو دوسرا یہ بلیک ہے اس کو بلیک ہی رہنے دیتے ہیں فل اس کی تھوڑی سی ڈارک کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا اتنا سا تو اب یہ جو دو ہیں اس کو میں یہ شیپ جو یونی فارم کا ہے تو اس کو یہ شیپ دوں گا کہ دونوں طرف سے یہ کورنر پر ہو جائے ان کی ٹیپس بن جائیں تو ان دونوں کو بھی میں نے گروپ کر لیا ہے اور لوگ کر دیا ہے اور ان دونوں کو بھی میں نے گروپ کر دیتا کنٹرول جی سے گروپ ہو جاتے ہیں تو شوٹ کی اب سا سا سیکھتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی بنانے میں یہاں سے میں اس کی اپیسٹی فول کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اتنا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی یہ نوز کے ہول بھی بنانا ہے اور دھاڑی وغیرہ اور آئی برو رہتا ہے یہ جو فل کیا ہے تو وہ اندر فل کا تو ہو گیا ہے خود ہی یہاں سے موشی بغیرہ بھی ڈرا کیا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہے تو بعد میں بھی اس کو کنورشل ٹول سے اس کے پوائنٹس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں سے ایک دھاڑی کی شیپ بنائی ہے اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کو میں کنورشل ٹول سے پکڑ کے اس کے پوائنٹس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرتا ہوں کہ اس کا پروپر شیپ آجے تو یہ ہو گیا اس میں کلر ہم نے بلیک کر دیا تو یہاں سے اب اس کا آئی برو رہ گیا ہے تو پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کی اپیسٹی پھول کر کے تو یہ اتنا تقریبا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ آئی برو کی تھوڑی سی جگہ رہتی ہے اب اس کو پھر سے میں نے اس کو کیا تھوڑا اپیسٹی کم کی یہاں سے پینسل پکڑ کے اس کو پھر آئی برو کی گرد پھیرا تو یہ پوائنٹس کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں تو یہاں آئی ڈروپر سے بلیک کلر اوپے کلک کریں گے تو بلیک کلر وہ پک کر لیتا ہے آئی ڈروپر تو یہ کان کی شیپ ہے کان کو تھوڑا سا پرومیننٹ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ایک پروپر ہمارا ایک لککہ ہے کان کی کیونکہ اس طرف سے زرہ جگہ زیادہ خالی تھی تو یہ بھی میں نے آوٹلائن سے ہی کیا آوٹلائن کا تھوڑا بریک کر دیں گے یہاں سے اوپر سے آوٹلائن بریک ہو جاتی ہے تو تھوڑا شیپ دے لیتے ہیں اس کو میں نے اپنی ہر کلاس میں ہی دکھایا ہوئے سکھایا ہوئے لائن ٹول بھی اور کچھ بیسیک ٹولز ہیں کچھ زیادہ اتنے زیادہ ٹولز نہیں ہیں جو ہماری یہ ڈیزائننگ میں کچھ بیسیک ٹولز نہیں ہے اب اس کو میں کر دیتا ہوں ان دونوں کو اس پورے کو سیلیکٹ کر کے گروپ کر دیتا ہوں یہ پورا ایک گروپ کر کے تو یہ پورا فیس کا ایک الیلسٹریشن اس کا بن کے سامنے آ گیا تو اس کے کیونکہ جو بالوں کا ہے تو وہ تھوڑا سا بلیچ شیڈ ہے یا اس کا گولڈن سا کلر ہے تو میں برش لے کے پھر پینسل سے ہی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ برش ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں پینسل ٹول بھی کوئی لائٹ کلر کا آپ لے لیں یہاں سے جس طرف کیوں بالوں کی شیپ ہے اس طرح کو لائنے کھینج دیں تو اس طرح سے اس کی بالوں میں تھوڑا سا کلر کوئی شیڈ آجیں آپ زیادہ کرنا چاہیے تو زیادہ کر لیں تھوڑا لائٹ کرنا چاہیے تو لائٹ کر لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑا میں نے الیلسٹریشن سکھایا یہ تھا میرا فائیور کا پروجیکٹ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ